ملکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان ملیٹری پاور in 2023 اوکے یہ دیکھیں گے ہم کچھ انیلیسز یا پھر کچھ ویڈیو ہے ریلیٹی ٹو پاکستان ملیٹری کے ہم نے کچھ ویڈیو شاید پہلے دیکھے ہیں میں نے جس میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ملیٹری کی پاور کتنی ہے یا پھر اب بڑی یا پھر کم ہوئی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کی ویڈیو کیا کہتا ہے دوستوں اپنی آرثک حالت میں گراؤٹ کے بابجیود پاکستان ملیٹری سال درسال سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے پاکستان کو امریکہ چین و ترکی جیسے دیشوں دوارہ ملنے والا سینی آرثک سہیوگ والیٹسٹ ویپن سپلائز ساتھی دنیا کی کچھ چنندہ نیوٹلئر پاور رکھنے والے دیشوں میں سے ایک ماتر مسلم دیش پاکستان کو سعودی عرب کتر یو اے ای و ان کئی اسلامی دیشوں کا بھی سپورٹ اکثر ملتا رہتا ہے جس کے دم پر پاکستان کئی طرح کی آرثک سمسیاؤں میں اُلجی رہنے کی بابجود دوبارہ اپنی پیروں پر کھڑا ہو ہی چاہتا ہے ایک طرف جہاں بھارت کی اور سے پاکستان کو لگتاری سنکیت دیے جا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کو بھی حاصل کرنے کا پریاس کر سکتا ہے تو وہیں دوسری اور پاکستان بھی بھارت کے اگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے چین و ترکی کے ساتھ مل کر ایڈوانس ہتھیاروں کا نرمان تو کر ہی رہا ہے ساتھی اپنے پرانے سوویت سمی کے وہ امریکن ہتھیاروں کو بھی تیجی سے اپگریٹ کرتے ہوئے انہیں اپنی فوج میں شامل کرتا جا رہا ہے اب پاکستان کے یہ پرانے اسٹوریز میں پڑے ہتھیار اپگریٹ ہونے کے بعد اصل ید میں کتنا دھمال مچا پائیں گی یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن ان کے دم پر فیلحال پاکستان ملٹری میں ہتھیاروں کی سنکھیا جرور تیجی سے بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ملٹری کی اوورال ورلڈ رینکنگ میں بھی صدھار آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی ورطمان سمیں میں پاکستان ملٹری کتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے ڈیفنس نالج کو چیک کرنے کے لیے ایک سوال پاکستان آرمی کے ورطمان چیف آف آرمی سٹاف کون ہیں جنرل آسم منیر یا جنرل کمل جاوید باجوا یدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں پاکستان کی ورطمان نومینل جی ڈی پی قریباً تین سو ستر بلین ڈالر کے آس پاس بتائی جاتی ہے اس جی ڈی پی میں سے یہ قریباً آٹھ سے دس بلین ڈالر اپنے ڈیفنس پر خرچ کرتے ہیں ساتھ انہیں دو یا تین بلین ڈالر فورین کنٹریز سے بھی آتنکوات کے نام پر لڑنے کے لیے ڈیفنس مدد مل جاتی ہے اوورال اس سال کے لیے پاکستان اپنے ڈیفنس پر دس سے بارہ بلین امریکن ڈالر ویلیو کا خرچہ کرنے والا ہے پاکستان کی کرنٹ پاپیلیشن قریباً چوبیس کروڑ کے آس پاس ہو چکی ہے پاکستانی آمڈ فورسز کی تینوں ہی برانچوں پاکستان آرمی، نیوی و ائر فورس میں کل ملا کر چھے لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنیل موجود ہیں حالانکہ اتنے اور اس سے کہیں زیادہ ریزارو و پیرا ملیٹری فورسز بھی ہیں پاکستان ایک نیوکلیر پاور کنٹری ہے جن کے پاس فیلحال 165 سے لے کر 170 نیوکلیر وارہیٹس ہونے کی سمبھاونا جتائی جاتی ہے اس کے بعد بات کریں جمینی تاکر تو اس فیلڈ میں مین بیٹل ٹینکس 3700 سے زیادہ پاکستان آرمی کے پاس بیٹل ٹینکس موجود ہیں جن میں چائنہ میڈ VT-4 چائنہ پاکستان میڈ الخالد الزرار و یوکرین کا T-80 3rd generation man بیٹل ٹینکس ہیں تو وہیں چائنہ کی Type 85 جیسے 2nd generation بیٹل ٹینکس ہیں و چائنہ و سوویت سمیے کی Type 69 T-55 و Type 59 جیسے 1st generation بیٹل ٹینکس کی یونٹس بھی فیلحال پاکستان آرمی کے پاس موجود ہیں اس کے بعد پاکستان کی پاس Armored Fighting Vehicles کی 10,000 سے جدہ یونٹس موجود ہیں ان میں کئی سارے امریکن سعودی عریبیا ترکش ایٹیلین اور ساؤت آفلیکن Armored Personal Carriers شامل ہیں اس کے بعد Self-Propelled آرٹلریز کی 1200 سے جدہ یونٹس پاکستان آرمی کے پاس ہیں ان کے پاس پاکستان چائنہ میڈ SH-15 امریکن M-109 و امریکن M-110 Self-Propelled هوجرز شامل ہیں ٹاوڈ یعنی فیلڈ هوجرز کی بات کرے تو پاکستان آرمی کے پاس 3300 سے جدہ فیلڈ ہوجرز موجود ہیں اس میں امریکن M-115 ترکش پینٹر امریکن M-198 امریکن M-114 وہ کئی طرح کی پرانی امریکن ایٹیلین چائنیز و یوکی میڈ ٹاوڈ آرڈیلی گنز موجود ہیں ملٹیپل روکٹ لانچرز کی بات کریں تو پاکستان آرمی کے پاس 1700 سے زیادہ سبی برکار کی ملٹیپل روکٹ لانچرز ہیں اس میں KRL فتح چائنہ پاکستان میڈ A-100 کی 800 سے زیادہ یونٹس ہیں تو وہیں پرانے سوویت سمی کے KRL غزب کی سیکھڑو یونٹس کو پاکستان نے اپگریڈ کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جن میں ایک نیا ٹرک ہے اور مسائلیں بھی نئی کر دی گئی ہیں اٹیک کے سانسات پاکستان کی پاس اپنی ڈیفینس کیلئے چائنہ میڈ تو وہیں HQ9 لانگ رینج سرفیش ٹو ائر مسائل ڈیفینس سسٹم اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر سے جیدہ ہے جمینی طاقت کے بعد بات کریں ہوای طاقت کی تو اس کل میں ٹوٹل ائرکرافٹ کی سنخیہ پاکستان آرمی نیوی و ائر فورس کے پاس ساڑھے 1400 سے جیدہ ہے ان میں پرموک ائر کرافٹ میں ملٹی رول جیٹس کی ساڑھے تین سو سے جیدہ یونٹس ہیں ڈیادی کریڈ آٹیکر ائر کرافٹ کی نبی سے جیدہ یونٹس بتائی چاہتے ہیں پاکستان استعمال کرتا ہے چائنیز جی ٹین سی ملٹی رول جیٹ چائنیز پاکستان میڈ JF-17 تھنڈر ملٹی رول جیٹ امریکن F-16 فائٹنگ فالکن جس میں آگے امریکہ دورہ اور بھی اپگریڈ پروائیڈ کیا جا رہا ہے چائنیز میڈ F-7 پی زی سکائی بولٹ انٹرسپٹر وہی پرانی فرنچ میراج 3 اور میراج 5 ملٹی رول جیٹ کا استعمال بھی پاکستان کرتا ہے آٹیک ہیلیکوپٹرز میں پاکستان کی پاس قریبن 130 سے زیادہ یونٹس آٹیک ہیلیکوپٹرز کی بتائی چاہتی ہیں ان میں پاکستان امریکن بیل AH-1 کوبرا آٹیک ہیلیکوپٹر فرنچ یورو کارپٹر آٹیک ہیلیکوپٹر رشیان MI-24 آٹیک ہیلیکوپٹرز کا استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ موڈرن ہتھیاروں میں انمنڈ ایریل وہیکلز میں پاکستان کے پاس ترکی کے انکہ بیرکتر ٹی بی ٹو اکنچ جیسے دنیا کے بہترین انمنڈ کومبیٹ ایریل وہیکلز تو موجود ہیں ہی سانتھ یہ چائنا کے بھی ونگ لونگ آدھی کی میشنز میں کر سکتے ہیں ہوای طاقت کی بات بڑے ایرکرافٹ کی موجود نہیں ہیں دشمن کی سمدھری طاقت کو دھوست کرنے والی ویدھون سک شپس کی سنکھیا بھی پاکستان نیوی کے پاس نہیں ہے حالان کی اپنی مسائل قائد فریگیٹ کا استعمال دیسٹوئر کی طور پر کرتے ہیں فریگیٹ کی بات کریں تو پاکستان نیوی کے پاس آٹھ فریگیٹ ایکٹیو ہیں جن میں تگریل کلاس کی چائنا میڈ دو فریگیٹ انہیں مل چکی ہیں اور دو اور جلن ملنے والی ہیں ان کے پاس فلحال جل فکار کلاس کی چار فریگیٹ ہیں تاریخ کلاس کی ایک گائیڈ مسائل فریگیٹ ہے ایک امریکن آلیور ہزارڈ پیری کلاس کی کافی پرانی گائیڈ مسائل فریگیٹ ہے وہیں جنہ کلاس کی چھے ملٹی رول گائیڈ مسائل اینڈ ایئر ڈیفنس فریگیٹ کو ترکی اور پاکستان مل کر بنا رہے ہیں کورویٹ کی بات کریں تو چھے کورویٹ بتائی جاتی ہیں اس میں چائنا پاکستان کی آجمت کلاس کی چار لائٹ کورویٹ ایکٹی ہیں دو یارمو کلاس کی کورویٹ ایکٹی ہیں اور دو اور انہیں آگے ملنے والی ہیں تو ترکی دوارہ ان کے لئے چار بابر کلاس کی ہیوی کورویٹ کی نرمان کیا رہا سبمارینز بتائی چاہتی ہیں اس میں پانچ فرنچ آگوستا کلاس کی اٹیک سبمارینز پاکستان کی پاس ہیں جنہیں پاکستان ہنگور کلاس کی اٹیک سبمارینز سے ریپلیس کرے گا جن کی قریبن آٹھ یونٹس کا نرمان چائنا دوارہ سال 2023 سے 28 کے بیچ کیا جا سکتا ہے ان کے سکتے ہیں کی حالانکہ اس کے اندر آپ اندازے ہی ہیں کیونکہ اگزیکٹ نہیں پتا جلتا لیکن بہت کچھ آپ انداز لگا سکتے کہ یہ پاکستان کے پاس کافی کچھ کھلا ہوا ہوتا ہی ہے کچھ نہیں بھی ہوتا کچھ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں بہت بہت سارے مجھے دیکھنے میں اٹریکٹیو لگ رہے تھی کچھ چیزیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ بیلیک بیوٹی اچھی لگ رہی ہے اس میں بیٹھ کر چلا ہو تو کتنا بڑی لگ گا پاس سے دیکھو تو کسی کشمیر والی بات چلی تھی تو وہ بولا گیا تھا کی انڈیا جو ہے یہاں سے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس میں ویڈیو میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ پاکستان تیار ہے وہاں سے اس کو ڈیفینس کرنے میں روکنے کے لئے بھی اس کے پاس پاور ہے اس کی تیاری بھی ہے اور کر بھی رہا ہے مطلب کے اندر کی ایسا انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا لیکن یہ چیز میں نے پہلی بار سنی کہ جو بہت پرانے جو مشین ہیں جو ویسٹ میں پڑی ہوئی ہیں جو آج کی ٹیکنولوجی سے میچ نہیں کرتی ہیں اس کو اپگریڈ کرا جا رہا ہے اس کو بنایا جا رہ ہے کی اب یوز ہو سکیں اور یوز ہو بھی رہی ہیں وہ تو اس کے چلتے پاکستان پر ہتھیار جو ہے جو کاؤنٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے بہت زیادہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے اس میں پتائے گیا پاکستان ترکی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی پاور بڑھ دی جا رہی ہے اس کبھی کم ملیٹری پاور کبھی کم نہیں ہونے دی تا یار یہ بھی ایک الگ بات ہے پاور ملیٹری کی کم نہیں ہوتی پاکستان کی ایسا لگ آپ کو یہ ویڈیو کچھ اوپر نیچے لگتا ہے تو بتا سکتے ہو فیلال اس ویڈیو کو اینڈ کرتے سبسکرائب اللہ چینل کو ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں ریپ تک کے لیے بائی سائننگ آف